کئی دنوں کی کشیدگی اور بیانبازی کے بعد روس نے جمعیرات کی صبح یکرین پر ہوای اور زمینی حملہ کر دیا روسی فوجی شمالی اور مشقی یکرین میں داخل ہو چکے ہیں اور نیوکلئر ویسٹ فسیلیٹی چیرنوبل پر قبضے کے بعد کییف کے آؤٹسکرٹس تک پہنچ گئے ہیں اور ظاہر ہے یکرین میں مارشل لاؤن نافذ کر دیا گیا ہے میرے نام آلیا نازکی ہے اور آپ سیربین دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام جس میں ہم ان کہانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لئے اہم ہیں یکرین پر روسی حملے کی برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر مغربی ممالک سمیت امریکہ نے سخت مضمت کی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن پہلے آئیں یہ دیکھتے ہیں کہ انویجن کے بعد یکرین میں زمینی صورتحال کیا ہے یکرینی آفیشلز نے کلیم کیا کہ روسی فوج کی شیلنگ سے متعدد شہری ہلاک ہوئے روس اس کی تردید کرتا ہے یکرین کے کیپٹل کیف سمیت کئی شہروں میں خوف کی فضا ہے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں روس کے صدر ولادمیر پوتن نے ٹی وی پر اپنے خطاب کے دوران یکرین کے ڈومباس خطے میں ملٹری آپریشن کا اعلان کیا ہمارے معاملات میں جو بھی مداخلت کرے گا یا ہمارے ملک کے لئے خطرات پیدا کرے گا تو ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روس کا ردعمل فوری ہوگا اور آپ کے لئے اس کے نتائج ایسے ہوں گے جن کا سامنا آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں کیا ہوگا ان کے الفاظ سخت اور واضح تھے یکرین کا کہنا ہے کہ روسی فوج اس کی ایسٹرن، سدن اور نوردن بورڈر سے ملک میں داخل ہوئی یکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے اہد کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑیں گے اور وہ روسی حملوں کا بھرپور جواب دے رہے ہیں تو یہ اچانک کیا ہوا کہ جنگ چھل گئے ہوا یہ کہ روسی صدر پیوتن نے یکرین کے دو صوبوں کو آزاد رپبلکس کے طور پر ریکنائز کر لیا ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ہم عوامی جمہوریت ڈونیٹسک اور لہانسک کی آزادی اور خودمختاری کو فوری طور پر تسلیم کر رہے ہیں ڈونیٹسک اور لہانسک یکرین کے وہ دو صوبے ہیں جن پر دو ہزار چودہ میں روسی باقیوں نے تب قبضہ کر لیا تھا جب روس نے یکرین پر حملہ کیا تھا اور اب روس نے ایک بار پھر یکرین پر ہوائی اور زمینی حملہ کر دیا ہے تعلق مکییو کے ساتھ ساتھ کئی اور شہروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور آز یکن امیجن روسی حملے کی خبر آتے ہی امریکہ نے سخت الفاظ میں اس کی مضمت کی اور روس کے خلاف سانکشنز کی بات کی پوتن نے حملہ کیا ہے انہوں نے اس جنگ کا انتخاب کیا ہے اب وہ اور ان کا ملک اس کے نتائج بھکتیں گے ادھر یکرینی قیادت نے مغربی طاقتوں سے شکوا کیا ہے جنہوں نے یکرین کو تحفظ کی گارنٹی دی تھی اور کہا ہے کہ یکرینینز خود بطن کا دفاع کریں گے ہمارے جوان بچے اور بچیاں یکرین کا دفاع کرنے والے سب لوگ انہوں نے پہلے دن ہی دشمن کو جارہانہ پلان پر عمل نہیں کرنے دیا یکرین کے لوگوں نے حقیقی ہیرویزم کا ثبوت دیا ہے اور زیادہ دہ جگہوں پر دشمن کو روپ دیا ہے اور امریکہ کے ساتھ ساتھ دیگر رہنماؤں کی ریاکشن بھی ٹوٹر پر آنا شروع ہوئی برطانوی وزیر آزم بورس جانسن نے لکھا کہ یہ ہمارے کانٹیننٹ کے لیے ایک سانحہ ہے یکرین پر روسی حملے کے بارے میں میں جی سیون رہنماؤں سے بات کروں گا اور نیٹو لیڈرز کی میٹنگ بھی بلا رہا ہوں فرانس کے صدر ایمانیو المخوہ نے لکھا کہ فرانس یکرین کے خلاف جنگ کے اس روسی فیصلے کی سخت مضمت کرتا ہے روس کو فوری طور پر ملٹری کارروائی روکنی چاہیے فرانس یکرین کے ساتھ کھڑا ہے جرمن چانسلر اولاف شولز نے لکھا کہ یکرین پر روسی حملہ انٹرنیشنل قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے جس کا کوئی جواز نہیں جرمنی صدر پیوتن کے اس قدم کی پرز زور مضمت کرتا ہے ہم یکرین اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن چین کے سٹیٹ میڈیا نے ایک ترجمان کو کوٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جب امریکہ نے نیٹو کو ایک نہیں پانچ دفعہ ایکسپینڈ کر کے روس کے دروازے تک پہنچا دیا تو کیا تب اس نے ایک بڑے ملک کو دیوار سے لگانے کے نتائج کے بارے میں سوچا تھا تو اس سب کا نیٹو کی ایکسپینشن سے کیا تعلق ہے آپ کو ذرا پیچھے لے کر چلتے ہیں ویسے تو یکرین نے سوویت یونین کے بریکڈاؤن کے بعد 1991 میں آزادی کا اعلان کر دیا تھا لیکن 2014 میں روس نے یکرین پر اس وقت حملہ کیا جب یکرین کے روس نواز صدر کو ایک عوامی تحریک کے بعد ہٹایا گیا اس حملے کے نتیجے میں روس نے یکرین کے جنوبی علاقے کرمیا پر قبضہ کر لیا اسی وقت ڈونییٹسک اور لوہانسک پر روسی باغیوں نے قبضہ کر لیا تھا 2014 اور 2015 کے منس کے امن معاہدوں کے تحت جنگ بندی تو ہو گئی تھی لیکن ان دونوں صوبوں پر روسی باغیوں کا کنٹرول برقرار رہا روس 2014 کے بعد یکرین کے یورپی ممالک کے ساتھ بڑھتے تعلقات سے ناخوش ہے اور اب اس تازہ روسی حملے کے بعد خود یکرین میں پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اور عام شہریوں کو ہتھیار رکھنے اور استعمال کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ یہ میرا ملک ہے اور یکرینی مضاہمت کریں گے پیوتن نے کل جو باتیں کی وہ بہت غلط ہیں اور ہم انہیں یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم مضاہمت کریں گے ہم اپنے ملک کے لیے اپنی زمین کے لیے لڑیں گے اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا یکرین میں تو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن امریکہ اور نیٹو نے اس لڑائی میں فوجیم بھیجنے کا امکان یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ چونکہ یکرین نیٹو کا رکن نہیں اس لیے جنگ میں فوجی شمولیت تو ممکن نہیں ہے ہاں لیکن امریکہ اور یورپ نے روس پر بہت سی پابندیوں کا اعلان کیا ہے پابندیوں کی ضد میں آنے والے تین ایسے بلینیرز اور کئی ایسے روسی بینک ہیں جو صدر پیوٹن کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں جرمنی نے روس کے ساتھ کئی عرب ڈالر کی ایک نئی تیار شدہ پائپ لائن نورڈ سٹریم ٹو کے ذریعے گیس خریدنے کا معاہدہ بھی موطل کر دیا ہے تہم امریکہ اور یورپ دونوں نے ہی انٹرنیشنل فائنانشل میسیجنگ سروس سویفٹ سے روس کو نکالنے کا امکان فلحال مسترد کر دیا ہے کیونکہ ماہرین کے خیال میں یہ قدم خود امریکی اور یورپی ایکانومی کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے اور ویسے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان روس کے دورے پر تھے لیکن اس کے علاوہ کئی پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت یوکرین میں فسے ہوئے ہیں میں یہاں پر روس کے اور یوکرین کے بورڈر کے پاس ہی میری ریائش کیا ہے اور پانچ بجے جب میزائل گرا تو ایک زوردار آواز آئی اس کے دوران تو کس قصر میں نہیں آتی پانچ بجے کیا ہوا کیا ہے اور لوگ کافی زیادہ یہاں پر گھبرائے ہوئے ہیں بہت زیادہ تعداد میں ٹرافک جیم ہے جو کہ یہاں سے خارکیز سے موو کرنا چاہتے ہیں ویسٹن سائٹ پر ویسٹن سٹیز کے اندر اور سوپر مارکٹس کے باہر آپ کو لمبی کتاریں نظر آئیں گی کیونکہ لوگ زیادہ زیادہ سامان خرید رہے ہیں اور اس کو سٹوک کر رہے ہیں تو یوکرین پر حملہ کر کے روس حاصل کیا کرنا چاہتا ہے آپ کو ذرا روس یوکرین اور اس خطے کا نقشہ دکھاتے ہیں یوکرین کے ہمسائے ممالک میں پولنڈ، رومینیا، لاتفیا، لسوینیا اور اسٹونیا جیسے ملک ہیں جو نیٹو کے ممبرز ہیں اور جہاں نیٹو کی ملٹری بیسز ہیں روس چاہتا ہے کہ نیٹو اس بات کا لیگلی بائنڈنگ اہد کرے کہ وہ مزید ایکسپینڈ نہیں کرے گا اور یہ کہ یوکرین کبھی بھی نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا امریکہ اور مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ یوکرین ایک آزاد خودمختار ملک ہے اور نیٹو کی رکنیت کا فیصلہ وہ خود کرے گا روس یہ بھی چاہتا ہے کہ نیٹو انیس سو ستانوے کے بعد ممبر بننے والے کسی بھی ملک میں ہتھیار ڈپلائی نہیں کرے تو جنگ تو شروع ہو گئی اور روس کا لہجہ بھی کافی جا رہا ہے ایسے میں کیا ڈی ایسکلیشن کی کوئی صورت بنتی نظر آ رہی ہے اب ہم جن حالات کو دیکھ رہے ہیں وہ تحفوزات کو فراہم کرنے میں ناکامی ہیں روس کو جو خدشات ہیں اور خطرات ہیں ان میں کوئی ریایت دینے میں ناکامی ہے اور جب تک یہ دونوں نہیں دی جائیں گی روس جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے جتنی کنسیشن یعنی ریایت اور فلیکسیبلیٹی یورپ دکھائے گا یوکرین کا مسئلہ تھنڈا کرنے میں اور حالات کو معمول میں لانے میں اتنی ہی مدد ملے گی سوویت یونین کے بریک ڈاؤن کے بعد یہ کہا جانے لگا تھا کہ دنیا ایک یونی پولر دنیا بن گئی ہے جس پر صرف امریکہ کر آج ہے تب سے ایک طرف تو چین کی بڑھتی ہوئی ایکنومک اور ملٹری طاقت نے اس ناریٹیف کو چیلنج کیا تو دوسری طرف روس شاید اب اس غلط فہمی کو دور کرنے پر طلاح ہے کہ نیٹو مشرق کی طرف ایکسپانڈ ہوتا رہے گا اور روس کچھ بھی نہیں کرے گا مگر ان تمام سیاسی گیمز اور سٹراتیجیز میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت ایک ملک کی شہری آبادی جنگ کی زد میں ہے صدر پوتین انسانیت کے نام پر اپنی فوجوں کو روس واپس لائیں انسانیت کے نام پر یورپ میں ممکنہ طور پر صدی کی بکترین جنگ شروع نہ کریں اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوچیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ سیربین کی پرانی قصتیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں